بارہ بنکی پولس نے ایک ایسی یوکتی کو سوشل میڈیا کی مدد سے دھون نکالا ہے جس کے پتا نے اس کے سسران والوں پر اسے مارنے کا مخدمہ درش کرایا تھا وہیں پولس نے اب جھوٹی ریپورٹ کے لیے اس کے پتا پر مخدمہ درش کیا ہے اور آدواد کے ناکپنی تھانا شیطر میں کوئی وقت کا شعب ملا ہے بتایا جا رہا ہے کہ یہ وقت دیر رات گھر سے گھومنے کے لیے باہر نکلا تھا لیکن ماپس نہیں لوٹا پولس نے کاروپی کو گرفتار کر لیا ہے لکھنوں میں علیکر پولس نے لوٹ پارٹ کی واردات کو انجام دینے والے ٹپے باز کو گرفتار کیا ہے پولس نے ان کے پاس سے چوری کے کئی سامان برامت کی ایک سرافہ ویاپاری کے سوشنہ پر انہیں گرفتار کیا گیا باک پت میں معمولی کہا سننے کے بعد ایک وقت کی گولی مار کر ہتیا کر دی گئی ہے ایروپیوں نے اس پر تاور توڑ تین کولیاں چلائیں جس سے موقع پر یہ وقت نے دم توڑ دیا پولس نے معاملے میں دو لوگوں کو گرفتار کیا بجنور کے صدر بازار چوک میں تیز بارش سے راستوں میں ہوئے گہرے گھٹھے بازی پر کے یوبراج پر گاؤں میں یہ وقت نے پتنی سے بیواد ہونے پر آتھمتیا کر لیا ہے پولس نے شرف کو پوسٹ موٹم کے لیے بھیجا کانپردیات کے رسول آباد تحصیل میں ایک ہی نام کے کئی راشن کارٹ بنا کر راشن میں دھاندلی کا معاملہ سامنے آیا ہے زلادکاری نے معاملے کی جانچ کے عادیش دیئے برنا کے روپے ڈیہا بلانک میں سنچالے تک ویدیالے کا حال خستہال ہے یہاں پڑھنے والے بچوں کو چھپر کے نیچے بیٹھ کر پڑھایا جاتا ہے جانسی زلاہ اسپتال میں وارڈ بوائی اور کرمچاریوں کی لاپرواہی سامنے آئی ہے اسپتال میں وارڈ بوائی نہ ہونے کے کارن مریض پریشان ہردوئے کی محلہ اسلام نگر میں یہ وقت کو لڑکی کے پریجنوں نے جم کر پیٹا یہ وقت کی حالت گمبیر ہے اسے زلاہ اسپتال سے لکھنو بھیجا گیا دیوریا کے بیتالپور خزوے میں ایک پرائیویٹ سکول کی دیوار گرنے سے ایک معصوم چھاترہ کی موت ہو گئی ہے بچی کی موت سے ناراض گراملوں نے پربندک کی گرفتاری کے لیے شب رک کر گورپور دیوریا مارک جام کر دیا کوشامی میں تیز بارش کی چلتے ایک کچھی دیوار گر گئی جس میں دب کر ایک بچی سمیتی ان لوگ امیرپ سے گھائل ہو گئے ہیں گھائلوں کو زلاہ اسپتال میں بھرتی کر آیا کیا ہے جہاں ان کا علاج چل رہا ہے بدائیوں کے کورگنچ میں پھیڑنے چوری کے آروپیوں کو پکڑ کر ان کے سرم انڈبائے لگتوں میں ہوئی مسلادھار بارش سے یونیٹی سکول کی دیوار گر گئی ہے جس میں ایک درجن دو پہیا وہاں شتیگرہ سو گئے وہیں اسکوری گھٹنا پر نگر نگم اور پولیس پر شانسن گھنٹو ندارت دکھا باربنکی کے پتے پور چوہ کی علاقے میں دو بسوں کی آمنے سامنے سے ٹکر ہو گئے جس میں آدھا درجن لوگ بری طرح سے گھائل ہو گئے گھائلوں کا علاج پتے پور سامودہ ایک سوانسکیندر میں چل رہا ہے کانپور دیہات کی مکیالے پولس لائن میں لوگ پانی کی اخلص سے پریشان ہیں درزال آرائی کی لاپروہی سے پانی کی ٹنکی خراب ہو گئی جس سے پچھلے گیارہ دنوں سے لوگوں تک پانی نہیں پہنچ رہا ہے پیلی بیت میں معمولی بات کو لے کر چھاتروں کے دو گجوں میں فائرنگ ہو گئی جس میں ایک چھاتر کی موت ہو گئی ہے پولس نے مخدمہ درش کر لیا ہے اور آر اوپیوں کی تلاش میں جھٹ گئی ہے کنوج میں معمولی بات کو لے کر چھاتروں نے کلاس روم میں جم کر مار پیٹ کی لیکن معاملہ نہیں شاند ہوا سکول کے گیٹ پر پہنچ کر پھر سے وہ ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑے جس میں کئی چھاتر گم بھی روپ سے کھائل ہو گئے لکیم پر کھیری میں دو یفتیوں نے منچلوں کو جم کر پیٹا ہے دراصل یہ منچلیں یفتی کو روک کر اس کے ساتھ چھٹ چھان کر رہے تھے پولس نے آر اوپیوں کو گرفتان کر کے ان کے خلاف وخدمہ درج کر لیا ہے فتح پر کے نہر کالونی میں آج دیویانگو دوارہ اٹل جی کا تیروی سنسکار منایا جا رہا ہے جہاں سب سے پہلے کنیا بھوج کر آیا جائے گا بعد میں خریب پانس سو لوگوں کو بھوجن بھی کھلایا جائے گا بارہ بنکی پولس نے فیس بک پر لڑکیوں کی فوٹو لگا کر لڑکوں سے شلیل چیٹ کرنے والے یوک کو گرفتار کیا ہے یوک شہر کی لڑکیوں کے فوٹو لگا کر لڑکوں سے بات کرتا تھا گنا میں نوٹی ایس انڈیا ٹرس کے لوگوں نے ترب گنچ کے سنولی محمد پر واہ ایلی پر سولی گاؤں میں خریب سات سو بار پیڑتوں کو لنچ پیک واہ ضروری سامان بات کر ان کی مدد کی آگرہ میں خطوری سواج کے لوگوں نے سی ایس ٹی ایکٹ میں سنشودھن کے ویرود میں پوسکارڈ ابھیان چلایا ہے یہ ابھیان آگرہ سنجر بلیس میں کیا گیا بریلی میں راشن ہڑ اپنے والے بارہ کوٹے داروں کے خلاف پولس نزلہ پورتی ادھکاری کے تحریر پر ایف آئی آر درچ کی ہے ان پر آپریٹر کی ملی بھگت سے 141 راشن کارڈوں کا 3550 قوینٹل راشن چوری کاروپ ہے موسیقی